غیر ملکی طلبہ کے لیے خوش خبری اب تک سعودی میں مقیم غیر ملکیوں کے بچے اپنی باروین کی تعلیم ختم کرنے کے بعد آلہ تعلیم کے حصول کے لیے اپنے وطن واپس ہوتے ہیں لیکن اب وہ چاہے تو یہیں اپنی تعلیم جاری رکھ سکتے ہیں سعودی عرب میں آلہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے وزارت تعلیم اور خارجہ کے جانب سے غیر ملکی طلبہ کے لیے ایڈوکیشن ویزوں کے اجراء کی سہولت فراہم کر دی گئی ہے سعودی خبر ایجنسی ایس پی اے کے مطابق سعودی عرب کی جامعات میں مختلف ممالک کے طلبہ کو تعلیم سہولت کی فراہمی کو آسان بنانے کے لیے سٹیڈی ان سعودی پورٹل قائم کیا ہے جس کے ذریعے مختلف ممالک کے طلبہ سعودی عرب کی جامعات میں سکولرشپ حاصل کر سکتے ہیں پورٹل کے ذریعے وزارت خارجہ نے وزارت تعلیم کے تاؤن سے ایڈوکیشنل ویزوں کے اجراء کی سہولت بھی فراہم کی ہے تعلیمی ویزے طویل مدتی اور مختصر دوران خیام کے لیے جاری کیے جاتے ہیں ماملکت میں سکولرشپ حاصل کرنے کے لیے درسفل سعودیہ کے پورٹل پر تمام تعلیمی دستویزات اپلوڈ کی جاتی ہیں بعد ازا ان کی جانچ کے بعد مطالقہ یونیورسٹی کے جانب سے منظوری دی جاتی ہے جن طلبہ کو داخلہ دیا جاتا ہے ان کے لیے ایڈوکیشنل ویزے کے اجراء کی سہولت بھی اسی پورٹل پر خائم کی جاتی ہے